لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران خان اور لے کر حاضر ہیں ہمارا بہت خاص پروگرام حج مبارک ہم بات کر رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے آج تیسرا دن ہے پچھلے آج یہ تیسرا دن ہو گیا اور کل بھی ہم اس پر بات کریں گے آپ کے فون کاؤز بھی ہم لیتے رہیں گے حج کے اس بابرکت اس مبارک سفر سے مطالق اس پاک سفر سے مطالق باتیں ہم کر رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دو بہت خاص مہمان تشریف فرما ہیں میں آئیے ان کا تعریف آپ سے کروا دوں ہندوستان کے جانے مانے عالم دین ممتاز روحانی شخصیت کے مالک مولانا محمد جابرل قادری صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور اس وقت ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے ہندوستان کے جانے مانے عالم دین اور سکولر اسلامی دانشور ورلڈ کے بیسٹ اسلامی دانشوروں میں سے ایک شمار مفتی ڈاکٹر ساد مشتاق حسیر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے آئیے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا فون لائن کھلنے جا رہی ہیں ابھی فون لائن کھل جائیں گے آپ کے ٹی وی سکرین پر نمبر شروع ہو جائیں گے چلنا یہ نمبر چلنا شروع ہو گئے آپ فون کیجئے حج مبارک سے مطالق آج کے مسئلے سے آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھئے عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سوالوں کو جواب دینے کے لیے تو میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا مولانا محمد جابرل قادر صاحب آج ارکان حج قریب قریب پورے ہو گئے ہوں گے اور آج لوگ منہ میں آ جاتے ہیں آزمین حج کیا کچھ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامین میرے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزِ گرامی وقار منہ ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی منہ میں آتا ہے اور منہ میں آنے کے بعد وہ کنکری وغیرہ مارنے کے شیطان جمرات جو ہے جو کل بتائے تھے ان کو مارنے کے بعد وہاں قربانی پیش کرتا ہے اور قربانی پیش اس پہ کرتا ہے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک قارین ہوتا ہے ایک متعمدتے ہوتا ہے ایک منفرد ہوتا ہے منفرد پر وہاں قربانی کرنا مستحب ہے اچھا ہے اگر وہ نہ کرے تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن قارین اور متعمدتے ان پر قربانی ہے لیکن یہ جو قربانی حج میں ہوتی ہے وہ قربانی اور جو بکرائید کی قربانی یہ دونوں میں فرق ہے یہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ تمام ارکان حج کو عدا کرنے کے بعد حاجی مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئے توبہ کرے استغفار پڑے ساری دعائیں پڑے دروش شریف پڑے ذات مصطفیٰ پر پڑھنے کے بعد وہ چیز کرے تو یہ حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی ہے اور وہ جو قربانی جو واجب ہے وہ الگ ہے اس قربانی کو اس قربانی سے ملانا نہیں چاہیے بہت اہم بات مقتی ڈاکٹر ساد مستاق حسیری صاحب میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا خاص طور سے کہ کل کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل حج سے جب آزمین فارغ ہو جائیں گے سارے ارکان پورے ہو گئے ہیں قریب قریب تو اس کے بعد پھر لوگ کہا جاتے ہیں یہ ضرور بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ صلی علی رسول کریم ابھی ارکان تو پورے کل ہوں گے اس وقت جو ابھی شام کا وقت ہے وہ لوگ عرفات مغرب سے پہلے عرفات تک کے بعد اب یہ مضدلفہ کی طرف لوگ کچھ کر رہے ہوں گے یہاں پہ ایک بات ماز کروں کہ یہ عرفات اور مضدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے وادی محصر میم بڑی حاسین را محصر جگہ ہے وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وادی کا ایک دوسرا نام ہے وادی محلل بھی ہے کہ اس میں تیزی سے گزریں چونکہ اس میں جو لوگ آباد تھے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا تو اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہ تیزی سے گزرو تو یہ لوگ اب رات میں مستلیفہ پہنچیں گے اور کل ہمارے یہ نو تاریخ ہوگی لیکن وہاں دس تاریخ ہوگی تو وہاں کے بعد وہ لوگ پھر آئیں گے جمرہ کے لئے رمی جمرہ کے لئے کل صبح وہ لوگ پہنچیں گے کل وہاں دس تاریخ ہوگی یوم النہر تو کل جب وہ آئیں گے یہاں اور سب سے پہلے رمی اقبا جمرہ اقبا پہ کنکری ماریں گے کل کے دن صرف سات کنکری ہیں ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قربانی کریں گے پھر حلق کرائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ توافع زیارت کریں گے توافع زیارت کے بعد ان کا حج پورا ہوتا ہے پھر اس کے بعد صعی وغیرہ ہے تو اس کے بعد جو ان کو وقت ملے گا موقع ملے گا تو بلا شبہ جو لوگ حج کے لئے گئے ہیں بہت قیمتی موقع ان کو ملا ہے تو وہاں بہت ساری ایسی جگہ ہیں مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نبوت سے پہلے جو ایک غار ہے جبل غار جبل نور ہے اسی میں ایک غار ہے جس کو غارِ حیرہ کہتے ہیں کوہِ حیرہ کہتے ہیں ایک خوصہ بنا ہوا ہے تو جس میں ڈین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہاں نبی کریم علیہ السلام جایا کرتے تھے اور دو دن تین دن کا توشہ لے کر جاتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور محنت کرتے تھے وہاں پہ وہی وہ جگہ ہے جہاں جب نبوت کا مقام آیا چالیس سال کے نبی کریم علیہ السلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے مرتبہ وہ اسی مقام پہ آئے جہاں پہ آ کر کے سب سے پہلے اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا اقرأ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تین مرتبہ کہنے کے بعد انہیں اپنے اس سے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان کو گویا کر دیا تو گویا کہ وہی پہلی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ قرآن کریم جو وحی کے طور پر ہمارے پاس ہے یہ وحی اتری ہے تو اس جگہ کو اس کوہ کو غارہ حرا کہتے ہیں بہت اہم اور بھی میں جو مقام ان کے بارے میں پوچھوں گا لیکن نظیر احمد ہے ہیدرباد سے کولر ہمارے آئیے ان سے ہم ضرور بات کرتے ہیں جی نظیر اپنی بات رکھئے آپ اس وقت ہمارے خاص پروگرام کے ساتھ جڑ چکے ہیں صدای زندگی میں حج مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام میں آپ کی ٹیم کو پوری پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سب ہلا اچھا چینل چلائیں جسے نسل ہندوستان شاید باہر ملکوں میں بھی جو تو یہ بات پر ہوتی ہے اور جو معلومات نہیں وہ معلومات ہوتے ہیں میرا ایک اہم سوال ہے میرا ذاتی سوال نہیں ہے ساری خوم کا سوال ہوگا شاید ہی آپ کو جانتے ہیں یہ ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں شادی کرتے ہیں وہ تو ایک جو اسلامی طریقے سے کرتے ہیں لیکن جب انبن ہو جاتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے چاہے آپ کھلا لے لو یا آپ جو تو سلام دے دو لیکن اس کو تھوڑ کر کے یہ دوری کیسے دالتے ہیں اور ماں باپ جو بچی کو ایسی شان سے لے جمتے ہیں کہ ہم بڑا جو تو وہ کریں جب وہ بچی اس کے نکاح میں رہتے ہوئے پولیس آلوں سے ملتی ہے عدالت میں وکیلوں سے ملتی ہے اچھے لوگوں سے بورے لوگوں سے سب سے ملتی ہے تو اس پر کیا ہے کیا ان کو ماں باپ کو وہ نہیں چاہیے عورت کو کیا ہوں گے کیا سزا ہے اس کے لیے کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں سارے معاشرے کو بڑنام کر دیتے ہیں بہت کے کلا کر سکتے ہیں بہت کے بھجلا کر سکتے ہیں اقلام حسن کی اجازت دیتا ہے جی ٹھیک ہے بھائے صاحب آپ نے اپنی بات رکھی حیدرباد سے آپ نے اپنی بات رکھی پہلے تو شکریہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے اور سو سے زیادہ ملکوں میں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کے علاوہ برسغیر ساتھی سو سے زیادہ دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں زیر سلام کے ذریعے یعنی ہندوستان کے آواز پہنچ رہی ہے سو سے زیادہ ملکوں میں اس وقت اور یہ ایک سماجی مسئلے کی بات کر رہے تھے کہ کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاوری کا کیس کئی بار سج بھی ہوتے ہیں تو وہ تو خیر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ بہت پینچیدہ ہو جاتا ہے تو اس پر اگر آپ کو کچھ روشنی ڈال سکیں ایک اور لیکن کالر ہیں ان کو سننے کے بعد آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی بات رکھئے ہماری بہن ایک تھی ہمارے ساتھ اپنی بات رکھئے نہیں شاید نہیں ہے لائن پر نظیر احمد کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے میرے بھائی نظیر احمد اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بلندی دے تمہاری اس زبان پر حق گویائی پر میں تمہیں سلام کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جو درد تم نے بیان کیا وہ درد قادری کے دل میں بھی ہے میں ان نوجوانوں سے اپنے ملت کے ان جیالوں سے کہتا ہوں اور اس زی سلام کے تعلق سے اس بات کو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اور آج بھی اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کر لے جب پسند ہو گیا تو بعد میں ایک مہینہ دو مہینہ سال دو سال کے بعد اس کو طلاق دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے احادیث میں موجود ہے کسی نے بھی میں قرآن کے کسی نے بھی طلاق دینے کو اچھا نہیں کہا ہے سب نے اب غزل مباحات جیسے الفاظ بیان کیے ہیں لیکن اور منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ نوجوان طبقہ ذرا ذرا سی باتوں پر اس کو طلاق دے دیتا ہے یہ بدترین جرم ہے اور اس کے تعلق سے جو موجودہ گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس کے اوپر مسلم پرسند اللہ کے جو دفتار آفیس وغیرہ ان سے مٹی میں مستقل آٹھ دس دن سے ان لوگوں کے رابطے میں ہوں کہ یہ جو قانون ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ظالموں کے ساتھ نہیں ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہے وہ سابروں کے ساتھ ہے وہ قانے کے ساتھ ہے یہ عورت کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے اے نوجوانوں ملت کے نوجوانوں اگر تم سن رہے ہو اس سلام کو اور جابر القادری کی آواز کو تو تمہارے اس وجود پر لانت ہے جو وجود مولا کریم نے تم کو دیا مصطفیٰ کے صدقے سے تم کو ملا ہے طلاق یہ ایک ایسی لانت ہے جو آپ پوری ملت کو بدنام کیے ہوئے ہیں معاشرے کو بدنام کیے ہوئے ہیں مذہب اسلام کو برباد تم نے بدنام کر کے رکھ دیا اس پر لگام لگنے کی ضرورت ہے شدست کے ساتھ رکنے کی ضرورت ہے اگر نہیں رکے تو پھر تمہاری کمروں پر کوڑے برسائے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس لانت سے بچنا چاہیے اسی سے پریوار ٹوٹتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو آپس میں صلح سمجھاتا ہے سب سے بہترین راستہ ہے اور شریعت بھی اسی کی طرف وشارہ کرتی ہے اس لانت سے بچنا چاہیے اور طلاق کا راستہ ضرور ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے یہی تمام عالم دین بھی کہتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پر لیں گے آپ کی اجازت سے اس کے بعد اپنے اور بھی کالرز کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور آپ حج مبارک سے متعلق سوال رکھیں ضرور رکھیں کیونکہ یہ خاص پروگرام ہے آج اور کم کل ہم خاص طور سے اسی سبجیکٹ پر اسی موضوع پر رہیں گے ابھی لوٹ رہیں آپ دیکھ رہے ہیں حج مبارک زی سلام کی خصوصی پیشکر اور اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا محمد جابر القادر صاحب اور مفتی ڈاکٹر ساد مشتاق حسیری صاحب مفتی صاحب ہم بات کر رہے ہیں حج کے ارکان کی جو کہ قریب قریب پورے ہوئے جاتے ہیں کل پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ بتا رہے تھے کہ جب کل فارغ ہوں گے تو کہاں کہاں جائیں گے تو آپ نے ایک خاص مقام پر روشنی ڈالی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سب سے بہت اہن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرما رہے تھے اور اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا تھا تو وہ جو جگہ تھی تو وہ ایک جبل سور جبل معنی پہاڑ کے آتے ہیں کوہ کے آتے ہیں سور اس کا نام ہے اور اس میں جو وہ ایک جگہ تھی جس کا نام غار سور غار معنی دن کوہ کو کہتے ہیں گوفہ گوفہ کہتے ہیں تو جبل سور پہاڑ میں جو ایک گوفہ تھا اس کو غار سور کہتے ہیں اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کی بنا پہ ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے تو وہ جو غار ہے وہ سور کی طرف ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ جیسے یہاں پہ جس وقت ہم بیٹھے وہ پوزیشن ہے تو یہ سور جو اس طرف واقع ہوتا ہے اور غار حیرہ جو اس طرف واقع ہوتا ہے تو سور کی طرف وہاں گئے تھے اور وہ چھوٹی جگہ ہے وہ اتنی جگہ ہے کہ اگر اس میں کوئی لیڑ جائے تو بڑی چھپ نہیں سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ اس کا پیل کا حصہ باہر کی طرف دل جاتا ہے تو غار سور ایک اہم جگہ ہے جہاں بھی اس کا کس زیارت کا انسان کو موقع ملنا چاہیے تو وہاں جانا چاہیے اسی طرح جو کل ہمارا گزرا ہے عرفات کا میدان وہاں ایک جگہ ہے مسجد نمرا جس کو جام ابراہیم بھی کہتے ہیں جب علی رحمت ہے تو وہاں پر بھی ایک جگہ ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمایا تھا اور پھر دو پہر میں اٹھ کر کے آپ نے خطاب دیا تھا جو حجت خطبہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہے تو یہ مکہ کی کچھ اہم جگہ ہیں جہاں پر ہمیں موقع ملے تو وہاں اس کی زیارت کرنی چاہیے بہت اہم بات ہمارے کولرز بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں فون لائنز اس وقت کھلی ہوئی ہے آپ ابھی فون کیجئے اور حج سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں بہت خاص موقع ہے کہ ہمارے ساتھ دو دو عالم ادینیں شما پروین صاحبہ جڑ گئی مہاراشتر سے آئے ان سے بات کرتے ہیں شما صاحبہ اپنی بات رکھئے ہلو اسلام علیکم ہم مہاراشتر سے بول رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے بچوں کا عقیقہ کرے اگر تو ان کا گوشت ان کے والدین کھا سکتے ہیں جانور کا گوشت جانور کا گوشت ٹھیک ہے ان کے والدین کھا سکتے ہیں بہت اچھے سے سوال کیا کیجئے کیونکہ اس وقت پورا ہندوستان دیکھتا رہتا ہے تو غلط ایمیج کہیں سے بھی نہیں جائے کیونکہ کچھ بھی کوئی سمجھنے لگ جائے تو میں محمد جابل قادی صاحب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہین اللہ تعالی نے آپ کو اولاد دی آپ کی اولاد خوش رہے نیک رہے پارسہ بنے آپ کی بھی عمر دراز ہو یہ مسئلہ جو عوام میں پھیلا ہوا ہے بالکل غلط ہے عقیقے کا گوشت جو بھی جانور آپ نے زبا کیا ہے اس کا گوشت ماں باپ دادی دادا نانی نانا مامانی ہر پریوار کا ہر فرد خواہ سکتا ہے بہتر ہے اور بائی سے سباب ہے اس سے منع کی تو کوئی گنجائشی نہیں ہو سکتی چونکہ وہ عقیقہ کیا ہوتا اللہ تعالی نے آپ کو اولاد دی شکرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں ایک جانور کی قربانی پیش کیجئے اور سب کو مل ملا کر احباب کو سب کو کھلائیے سارا زمانہ کھائے ماں باپ نے جنہوں نے جنا ہے اس اولاد کو وہ نہیں کھائے کیا ہے بہترین سباب کا کام ہے کھانا چاہیے منع نہیں ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام اور آپ جب سب کو کھائیے سے ہیں جی بالکل آپ کی دعائیں ہیں آپ کو پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے وہ جو یہ سپیشل پروگرام شلائے جا رہا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ جی ہمارے دو سوالیں جی جیسے کی ہمارے میں قربانی کیلئے بکرہ آیا ہے ہمہم اور میری امی نے ایک نیا دور کی تھی کہ اگر ملک کی میرا یہ کام ہو جائے تو ہم اللہ رہا پہ بھی ایک بکرہ کٹوائیں گے ہمہم تو اس لیے بھی ہمارے یہ بکرہ آ گیا ہے ہمہم دو بکرے آ گئے ہیں اچھا تو کیا قربانی والے دن ہم دونوں بکروں کو ایک ساتھ کر آیا کہ تیو قربانی پہ اور ایک اللہ رہا پہ پہلا سوال یہ ہے ہمارا ہمہم اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے فضیر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ہمہم اس کے بعد جو اشراع کی نماز ہوتی ہے ہمہم تو ہماری امی کے سروائیکل پرابلم میں گردن میں ہمہم تو وہ نماز پڑھ کے لے جاتی ہیں تذبیر وغیرہ پڑھا کرتی ہیں ہمہم جا نماز سے ہی کیونکہ دوکٹر نے ان کو منع کر رکھا ہے زیادہ چھپ کر نماز پڑھنے کو پیٹھنے کو جی تو وہ ایک دم جھپ کے ملعہ پڑھتی ہیں کیونکہ ان کو دکتر بہت زیادہ ہے لیکن اب اللہ کا شکر تھوڑی ٹھیک ہے لیکن وہ فضیر سے اشراع کے بیچ میں زیادہ ٹائم رہتا ہے نا آسا پون گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے پڑھنے میں تو وہ لیٹ جاتی ہیں لیٹ کے تذبیہ پڑھا کرتی ہیں جب تک تو مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس سے کوئی جھکت سنی نہیں ہے نماز میں چھیک چھیک آپ کا سوال سمجھ گئے مفتی صاحب ایک ایک دو سوال ہے ان کو سروائیکل ہے یا دقت نہیں بھی ہے اور تصویر پڑھتے پڑھتے آدمی لیٹ جائے بہت شرط ہے کہ اس کو نید نہ آئے اگر نید آگئی تو پھر وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹنے کے بعد تو ذرا پھر دوبارہ سے اٹھ کے وضو کرنا ہوگا اور اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو پھر دوبارہ وضو کر کے بھی اشراع پڑھ سکتی ہیں اور اگر لیٹ کر کے جاگتی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مسلے پہ لیٹ جائیں اور جاگتی رہیں تب تو اسی وضو سے وہ اشراع کی بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر نیا لیکن اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے اشراع پڑھ کے اٹھیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے اس کے لئے اس کا خیال لکھنا ہے کہ یہ وضو نے ٹوٹے باکہ اللہ نے بہت آسانی فرمایا اونگ نہ آئے بہت اہم بات اور یہ جو قربانی کے بکرے کے حوالے سے پوچھتا آپ سوال سمجھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جو بکرہ انہوں نے لیا ہے قربانی تو قربانی کے ایام میں ہی ہوگی اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی اب جو انہوں نے جو منت مانگی ہے یا جس جو بولا تھا انہوں نے کہ ہمارا فلا کام ہو جائے گا تو ہم ایک بکرہ زبزبہ کریں گے تو یہ ان ایام میں کرا رہی ہیں حسنی خوبہ بہت اچھی بات ہے ورنہ کبھی بھی کر آئے ہیں جب وہ کام پورا ہو جائے تو منت جب پوری ہو جائے تو اسی وقت کرا دینا تو اس لیے رہے ہیں دو لیا ہے دونوں کو کریں کوئی سواب نہیں دونوں میں انشاءاللہ سواب ملے گا ادھر آپ کی قربانی جو واجب تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کو بھی آپ قربانی کے دوسرے کو بکرے کو زبزبہ کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہ پوچھ رہی ہے اسی وقت میں کر سکتے ہیں ہاں اسی وقت میں اسی دن ہو جائے گا کوئی دقتت والی بات دی کوئی مزائق ہے چیک ہے اور پٹنا سے شمنم صاحبہ ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں فون وقت ہمیں پاس کم ہوا جاتا ہے شمنم جی اپنی بات رکھئے السلام علیکم حافظ شہر بنوں کو علیکم السلام یہ میرا تین سوال ہے جلدی جلدی جیسے طلاق ہو جاتا ہے اگر عورت نے نہیں سنا عورت گئی تھی کسی گھر میں اور اس کی ساتھ آ کر بولی کہ میرے بیٹے نے تم کو طلاق دے دیا اور کے بعد اس بچے کے گھر کو گھر سے لکھار دیا جی اور اس کے بعد کتنا دن کا وفاہ تھے لوگ حرام ہو گئے ہیں کہ ای ہو گئے اور دوسرا سوال ہے کہ ہم بہت زیادہ پرسان ہیں جو بھی ای کرتے ہیں بہت زیادہ پرسان ہیں جو کام کرتے ہیں اس میں ناکامیاں ملتی ہیں شیک ہے جی جی ٹھیک ہے ایک آر ہے ایک آر میں بیٹی میرا نام ہے سبنا آمی بیٹی کا نام ہے لائبہ دونوں کا معنی پوچھنا ٹھیک آپ کا نام کیا بتایا آپ نے شبنا شبنا ٹھیک ہاں آمی بیٹی کا لائبہ ٹھیک اس نے پوری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی جی جی میں یہ تو بار ہے میرا تینوں سوال کا جواب ضرور بلکل بلکل میرے پاس دو میٹے میں آپ کے پوری کوشش کرتا ہوں طلاق ہو بھی ہیں اور ماں نے بتا دیا ہاں عورت نے سنا نہیں ماں نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے نے تم کو طلاق دے دیا ہے جی یہ تو مقتصر سے وقت میں ذرا پوری واضح بات نہیں ہو پاتی ہے پھر بھی اگر ماں نے آ کر کے یہ طلاق دی کی شک کہ میرے بیٹے نے تمہیں طلاق دی ہے عورت کا طلاق میں سننا ضروری نہیں ہے طلاق پڑھنے کے لیے مرد کا کہہ دینا زبان سے کافی ہوتا ہے البتہ اگر مرد بعد میں انکار کرے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اور صرف ایک گواہ عورت ہے تو اس وقت میں صرف عورت کی گواہی تنہا عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اس کے لیے اور گواہ کی بھی ضرورت ہے اور اگر بعد میں لڑکا اقرار بھی کرتا ہے کہ ہم نے طلاق دی ہے تو اس کی طلاق مان لی جائے گی طلاق کے پڑھنے کے لیے عورت کا سننا ضروری نہیں ہے اور کتنے دنوں تک کے لیے حرام طلاق کے پڑھنے کے بعد طلاق میں کئی طرح کی الفاظ ہیں صاف لفظوں میں یہ کہا کہ میں نے طلاق دی ہے تو تین ایم سی آنے تک جیسے پاک کی حالت میں طلاق دی گئی تو ایک ایم سی آئے پھر پاک پھر ایم سی آئے پھر ایم سی آئے تین مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایم سی یاد رکھنے چاہیے تو اس وقت تک وہ رجوع کر سکتا ہے اور اگر نہیں رجوع کیا اس نے ایک طلاق دی ہے تو پھر نیا نکاح کرنا ہوگا یہ کنڈیشن اسلام کی ہے چھیک ہے بہت کلیر ہو گیا شبنم کے معنی ہے اوس کے ہیں جو اوپر سے اوس گرتی ہے بیٹی کا نام ہے لائبہ لائبہ کے معنی آتے ہیں کھیلنے والی لائبہ یا لعبو کھیلنا قرآن کریم اللہ ہوں لائبہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں بچیوں کا نام ایک لائبہ ہوگا لائبہ کھیلنے والی نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور کچھ دنوں سے پریشان چل رہے ہیں کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے کیا صلاح دیں گے اللہ رب العزت سے اس کے لئے دعای کرنا یہ ہے سورہ بقرہ اپنے گھروں میں اس کی چالیز دن تک اس کے اگر یہ پڑھوا سکیں تو بہت چیچید ہے اور خود کے لئے آپ جو ہے یا حیو یا قیوم کا وردہ ہے بلکل بہت وقت تب ختم ہوا جاتا ہے مجھے رکھتا ہے ان کے تینوں سوالوں کا اتمنان سے جواب مل گیا بہت صاف صاف کلیر جواب مل گیا تو مولانا محمد جابرل قادر صاحب اور مفتی ساد مسٹاک حسیری صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے آج بھی وقت پورا بہت جلدی ہو گیا ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ رہے بیان بھی بہت سارے باتیں جاننے کے لئے ملیں انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ہم حج مبارک اپنے اس پروگرام میں اور بھی باتیں کریں گے حج سے متعلق کل کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے ذریعے اور بھی بہت سارے باتیں کریں گے تو آپ آج اس پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ہوگی پھر ملاقات تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے زی سلام